روس نے نئی مزائل کا تجربہ کیا جس کے رفتار آواز کی رفتار سے بیس گناہ زیادہ تھی جس طرح اوزان مدیوہ کے پیمانے ہوتے ہیں اسے طرح رفتار ماتنے کے بھی پیمانے ہوتے ہیں جن کو آواز کی رفتار کی نسبت سے بیان کیا جاتا ہے ہم جو آواز سنتے یا سناتے ہیں وہ آواز کی مخصوص لہروں پر سفر کرتی ہے اس رفتار صدا کو پیوانا بتا کر سائسدانوں نے مختلف آوازوں کی رفتار کا تاہیر کر دیا آواز کی رفتار 343 میٹر فی شیکٹ یا 1235 کلومیٹر فی گھٹا یا 757 میل فی گھٹا ہوتی ہے آواز کی اس رفتار کو میک نمبر سے ظاہر کیا جاتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلا چیز کے رفتار میک بان میک ٹو یا پھر میک ٹری ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے رفتار فضاء میں کیا ہے یاد رہے کہ زمید پر دوڑتی کسی چیز کے رفتار اور فضاء میں اڑتی کسی چیز کے رفتار میں فرق ہوتا ہے چنانچہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ فلا میزائل کے رفتار آواز کی رفتار سے 20 گناہ زیادہ ہے تو 1235 کلومیٹر کو 20 سے ضرب دے تو حاصل ضرب 24,700 بنتا ہے چنانچہ وہ میزائل جس کا تجربہ اگلے روس روس نے کیا اس کے رفتار تقریباً 25,000 کلومیٹر فی گھٹا تھی روس نے اس کا نام ایون گارڈ رکھا ہے روسی سائنسدان اس میزائل پر کئی برسوں سے تجربات کر رہے تھے کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے اس لیے جون جون ضرورتیں بڑھتی ہیں ماں کی طلب میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے روس کا اصل مقابلہ امریکہ سے ہے کئی اشنوں تک امریکہ اور روس دنیا کی دو سوپر طاقتیں کہلاتی رہیں پھر 1990 کے اقتدام پر جب سویت یونین نے یہ دیکھا کہ وہ امریکہ کی نتنی عسکری ایجادات کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس نے ہاتھ کھڑے کر دیئے تب سے لے کر اب تک امریکہ ہی دنیا کی واحد سوپر پاور ہے لیکن جب سے صدر پیوٹر نے روس کے انانے اقتدار سنبھالی ہے اس نے اپنے ملک کا وقار ملند کرنے کی لگتار کوششیں کی یہ ایونگارڈ میزائل بھی ایک ایسی ہی کوشش ہے اس کا نمائے امتیاز یہ ہے کہ اب تک اس میزائل کا کوئی امریکی توڑ منظریاں پر نہیں آیا کہا جا رہا ہے کہ روس اب امریکی سرزمین پر جہاں چاہے یہ میزائل پھینک سکتا ہے اور اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نیوکلئر وارڈ ہیڈز بھی لے جا سکتا ہے امریکی سائنسدان اور انجینئرز اب مل کر ایونگارڈ کا توڑ دریافت کرنے میں کوش آکھوں گے اور جب وہ کامیار ہو جائیں گے تو روس کا کوئی اور آسکری امتیاز سامنے آ جائے گا دنیا میں اب تک یہی کچھ ہوتا آیا ہے انسان خوب سے خوب تر کی جستجو میں محلک ترین ہتھیار اجات کرتا رہتا ہے کہ انسانی فطرت کا یہی تقاضہ ہے جس دن روس نے یہ تجربہ کیا اور اس کے خبر فارن میڈیا پر فریش ہوئی کئی دوستوں کی طرف سے تقاضے محصور ہونے لگے کہ پاکستان کو اسے کیا لے نہ دینا ہاں اگر چین کے صحافی ایسے چینی دانشون جو دفاع میں دلچسپی رکھتے ہو اگر وہ اپنے میڈیا سے مطالبہ کریں تو یہ اور بات ہے اس میزائل کی تو کوئی مفصل خبر تک کسی بھی پاکستانی ٹی وی چینل نے نہیں دی اس میزائل کا پورا نام ایونگارڈ ہائپرسونک ہے آواز کی رفتار سے تیز تر رفتار والے میزائل کو ہائپرسونک کہا جاتا ہے یہ ایک بریازم سے دوسرے بریازم تک مارک کر سکتا ہے یہ جب اپنے حدف کے قریب پہنچتا ہے تو آئی سی بی ایم سے الگ ہو جاتا ہے اس میں نیویگیشن کے جو علاق نصب ہیں وہ فیڈ شدہ حدف کی تلاش میں مددگار ہوتے ہیں چونکہ اس کے رفتار آواز کے رفتار سے بیس کونہ زیادہ ہوتی ہے اس لیے کوئی بھی میزائل شکن نظام اس کو نہیں روک سکتا امریکی ائر ڈیفنس سسٹم بھی اس کو روکنے سے بے بس ہے شاید اس لیے بعض امریکی اور یورپی ماہرین نے ایونگارڈ کی ہائپرسونک ہونے پر شک کا اثار کیا ہے اس لیے روسیوں نے امریکی ماہرین کو دعوت دی اور کہا کہ وہ خود آ کر اس کی لانچنگ کا خودکار عامل ملاحظہ کرے چنانچہ وہ لوگ آئے اور انہوں نے بچش میں خود دیکھا کہ ایونگارڈ واقعتاً چھ ہزار کلومیٹر تک مارک کر سکتا ہے اور این اپنے حدث پر جا لگتا ہے روسیوں نے اسے کوہ یورال میں کسی جگہ سے لانچ کیا تھا اس لیسٹ لانچ کا حدف بھی چھ ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر سلسلہ کوہ یورال میں کسی جگہ تھا ماسکوں نے اس کے لانچیں گے جو ویڈیو جاری کی ہے وقارین اگر چاہے تو اپنے سمارٹ فون پر بھی دیکھ سکتے ہیں روس کا ایس چار سو ائر ڈیفنس سسٹم اب دنیا بھر میں مشہور ہو چکا ہے چین اور ترکی نے بھی اسے اپنے ہاں مگوا کر اس کا کامیات تجربہ کیا ہے لیکن یہ سسٹم بھی ایونگارڈ کو نہیں روک سکتا اس وار ہیڈ کے اندر کلائننگ سسٹم نصف ہے جو اسے حدف پر جا لگنے میں آسانی دیتا ہے روسی وزیر دفاع سرگئی شوگوں نے اعلان کیا ہے کہ اس میں زائد کی پوری ایک رجمنٹ ستائیس دسمبر دوہزار انیس کو کوہ یورال میں کسی جگہ ڈیپلائی کی جا سکتی ہے پیوٹر نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے پاس ہائپرسانک ہتھیار موجود نہیں لیکن ایونگارڈ نہ صرف یہ کہ ہائپرسانک ہے بلکہ اس کے رینج ایک بریازم سے دوسرے بریازم تک ہے دوسرے لفظوں میں روس یورپ سے داغا گیا ایونگارڈ، امریکہ، ایشیا، افریقہ اور آسٹریلیا میں کسی بھی جگہ اپنے حدف کو شکار کر سکتا ہے امریکانی ڈرون ٹیکنالوجی کے بلبوتے پر ساری دنیا میں تحلقہ مچایا ہوا ہے بندان ائرپورٹ پر ایران کے جنرل سلوانی کی ایکار کو نشانہ بنانے والا ڈرون امریکی سرزمین کے کسی مقام سے لانچ کیا گیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایران کے پاس یہ نظام ایس چار سو ہوتا تو جنرل سلوانی کی کار نشانہ نہ بن سکتی اینڈیا نے بھی روس سے یہ سسٹم خریدنے کا معاہدہ کر رکھا ہے بعض اطلاعات کے مطابق یہ سسٹم اینڈیا میں بھی آ چکا ہے اور اس کا بھارتی عملہ روس میں کسی جگہ اس سسٹم کے لانچنگ کے ٹریننگ لے رہا ہے اگر یہ اطلاع درست ہے تو پاکستان اس تھریٹ کے طور سے غافل نہیں ہوگا لیکن ہمارے یا فورل میڈیا پر اس سمن میں مکمل خاموشی ہے پاکستان کا لیٹونک میڈیا صبح و شام داخلی سیاست کے جگالی کرتا رہتا ہے اگر کل کلا پاک بھارت جنگ شروع ہو گئی تو اس میڈیا کے پاس کہنے سننے کو کچھ نہیں ہوگا